اسلام علیکم میں ہوں اسرہ غوری اور ہم اس وقت اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود ہیں یہاں سے عمرہ زائرین کا ایک بڑا گروپ جدہ روانگی کے لئے تیار ہے کرونا کی وبا جہاں پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوئی وہیں اس نے کعبت اللہ شریف کی رونکوں کو بھی ماند کر دیا اور کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلنے کے باعث سعودیوں کام نے عمرہ زائرین اور دواب کرنے والوں پر پابندی آئیت کر دی یہاں تک کہ پچھلے سال حج بھی انتہائی محدود کر دیا دیا ایک لمبی بندش کے بعد فرس نمبر کو سعودی حکام کی جانب سے مکمل ایسویس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر محدود تعداد میں عمرہ زائرین کو عمرہ کے لئے آنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ اجازت بھی زیادہ عرصی نہ چل سکی اور دسمبر کے آخری ہفتے میں ایک بار پھر پوری دنیا میں کرونا کی لہر دوبارہ سے سر اٹھانے لگی تو سعودی حکام نے پھر سے عمرے پر پابندی آئیت کر دی یہ پابندی تین جنوری کو اٹھائی گئی تین جنوری کو اٹھنے والی پابندی میں سعودی حکام کی جانب سے چند ممالک کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عمرہ زائرین کو قابط اللہ پھیج سکتے ہیں کرونا کی پابندی کے بعد جانے والا پاکستان کا سب سے بڑا پہلا گروپ چودہ جنوری کو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے الہدہ انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز کی ذریعہ تمام جدہ کی طرف روانہ ہونے کے لئے تیار ہے عمرہ روانگی سے قبل تمام زائرین کے کرونا کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے جن کے اپورٹس انہیں اپنے ساتھ ٹکنی تھی چودہ جنوری دوہزار اکیس کو رات دس پچ کر پندرہ منٹ پر روانہ ہونے والی پی آئی اے کی پرواز سے زائرین کا یہ گروپ جدہ ائرپورٹ پر پہنچا جہاں سعودی حکام کی جانب سے انتہائی اہم اقدامات کیے گئے تھے پاکستان ائرپورٹ پر ہی سعودی ہیلتھ منسٹری کی جانب سے پاکستان کے تمام عمرہ زائرین کو ایک فارم دیا گیا اس کو فل کر کے جدہ ائرپورٹ پر واپس کرنا تھا جدہ ائرپورٹ پر ہیلتھ منسٹری کا عملہ موجود تھا جس نے وہ فارم واپس لیا کوویٹ کی رپورٹ کو چیک کیا اس پر اپنا بارکورڈ لگایا اور پھر اس کے بعد امیگریشن کی طرف پھیجا گیا تمام ائس او پیس کے ساتھ عمرہ زائرین کو جدہ میں داخل ہونے کی اجازت ملی جدہ سے مکہ روانہ ہوتے وقت بھی اسی طرح بہت خیال لکھا گیا مکہ پہنچنے تک ہوتل کا تمام حملہ تیار کھڑا تھا اسی طرح سے ائس او پیس کے ساتھ ہوتل میں داخلہ ممکن ہوا اس کے بعد تمام عمرہ زائرین کو تین دن کے لیے کارنٹائن کر دیا گیا عمرہ زائرین کے اوپر یہ پابندی ہے اس وقت کہ وہ اپنے کمروں سے پاہر نہیں نکل سکتے تین دن کے لیے وہ اپنے کمروں میں رہیں گے تین دن کے بعد اٹھارہ جنوری کی صبح ایک مرتبہ پھر تمام عمرہ زائرین کا کوویٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور وہ ٹیسٹ نیگٹیو آنے کی صورت میں انہیں اسی دن عمرہ کرنے کی کوویٹ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اسے مزید دس دن کے لیے اسی کمرے کے اندر کارنٹائن کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اسے عمرہ کی جازت دی جائے گی اس وقت ہم کارنٹائن ہوئے ہیں اور اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے یہاں تک کہ کھانا بھی کمروں کے اندر ہی دیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی اٹھارہ جنوری کو جب ہم عمرے کے لیے حرم پاک میں داخل ہوں گے تو آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ بھی تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کرونا کی وبا کو حرم پاک سے اور پوری دنیا سے ختم کر دے اور حرم کی رونکیں ایک بار پھر سے بحال کر دیں اس پورے سفر میں اور عمرے کے دوران انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے دعائیں رہیں گی آپ بھی اپنی دعاوں میں ہمارا حصہ رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو انشاءاللہ تعالی اٹھارہ جنوری کو عمرے کی ادائے گی اور اس کے تمام مراحل پر بنائی جائے گی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے عرد کرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ